ہلو ایبیون ویلکم ٹو می چینل آج ہم ڈیری فارم جائیں گے اور ادر میں بتاؤں گا ہمارے ڈیری فارمز اور ادر کی ڈیری فارمز میں جو ڈیفرنس ہیں اور ٹیکنیکلی جو چیزیں ہیں ان میں انفرمیشنز ہیں جو اور جو نالی جائیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہو سکتا ہے یہ ویڈیو شاید تھوڑی کسی لمبی ہو جائے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں بتانے میں تو تب تک کے لیے دیکھتے رہیں سو کیپ واشنگ یہ ہم آگے ہیں ڈیری فارم کے پاس یہ راستہ ہے ڈیری فارم کا وہ انجان آپ سے شیر میں نہ دے بہرب کا ڈیری فارم یہ ابھی بند ہے کہ میں نے صرف ویڈیو بنانے کے لیے آیا ہوں تو یہ ادھر ایسے بیسے ہیں کچھ ڈیفرنس نہیں ہے اتنا زیادہ ذرا پاس چلتا ہوں اگر یہ ڈڑھیں نہا تو اور یہ جو ادھر چھوٹے جانوار ہیں ان کے بیبی ان کو ادھر ایسے رکھا ہوا ہے یہ جو جگہ ادھر بارٹی لگائی ہوئی ہے جس سے وہ کھانا کھا سکتے ہیں وہاں سے موہ نکال کے ابھی وہ نہیں ہیں ادھر تک میرا اندازہ ہے وہ ادھر دودھ کے لیے ہیں اور یہ اور چیز ان کے لیے کیونکہ وہ ہی ہیں جو بینسے تو وہ بینسے ڈیریکٹ ادھر سینٹر کر جاتے ہیں ادھر ان کا ایک دروازہ بنا ہوا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے دکھاتا ہوں ادھر بینسے بھی خرید سکتے ہیں ادھر بینسے بھی خرید سکتے ہیں اہاں یہ نوان کاما جو لگا ہے کولی آل کھری؟ کولی نون سو نو پیڑ لات ہے ہاں کھری کھری چاہتے ہیں while اس کے سو نیدے ہیں یہ تکاہ ٹھٹ ہونڈ کے لگا ہے 45 اس سے کھریت ہے لگے آپ کو کھریتے ہیں کھریتے ہیں کھریتے ہیں کھریتے ہیں ان کے لگے ملوے گوہ کرے ہیں ڈیورت کے لئے اور میرے اور میرے نہیں کرے건 پ槍پنی ڈیوڏ تینے موشن plein wert ہوں ڈھ most ہ isot ما ڈم ounces نصد صاحب ألا رہ وما 검ورت ، سو چمás وہе دے س고 آپ ڈ Or Ớ جوس کامی circum جوس پیود اور Higher ڈکم کہ میں ہے کہ ہماری نہیں ہے کہ ہمارے یہ کی نہیں ہے لنکہ یہ کی نہیں ہے کہ ہماری ہمارہ اس میں ڈالی میں اس کے باتے ہیں کہ میں اس کے لئے اس کے لئے کہ میں نے مارا ہے کہ میں نے مجھڑا مارا ہے تو اس کا بتانے کا یہ مطلب ہے میں اس سے یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ جو یہ مشین سے دودھ نکالتی ہیں کیا یہ بہنس کو درد تو نہیں ہوتا یا ان کے جو دودھ نکالے والی جگہ ہے وہ حراب تو نہیں ہو جاتی پہلے جو چیزیں تھی پہلے جو مشینیں تھی اس سے ہو سکتا ہے کہ انہیں درد ہو لیکن اب جو مشینیں ان سے انہیں درد نہیں ہوتا اور ہاتھ سے زیادہ افیکٹیو کرتا ہے جو کہ مشینوں سے ٹھیک رہتا ہے جو کہ اب بنی ہے اب ان میں کچھ جو ہے کہ وہ کچھ چیز ایسی ربٹ کی بنی ہے جس سے وہ ایزی لی انہیں درد نہیں ہوتا اور وہ نکل آتا دودھ اور بھی چیزیں ہیں جو ادھر الگ طریقے سے کی جاتی ہیں صرف یہ ہی نہیں بتا رہا تھا کہ ادھر پہاڑوں کے پیچھے ایک دو اور جگہ ہیں جدر ابھی بھی ہاتھوں سے بھی نکالتے ہیں دودھ لیکن اب زیادہ تک یورپ میں یہ مشینوں سے ہی نکالتے ہیں اور اس سے درد بھی نہیں ہوتا ہونے یا کچھ بھی ایسا افیکٹ نہیں کرتا ہے جو کہ اچھی بات ہے کافی اور ایسی ہی کرنا چاہیے جو جو جانوروں کے لیے اچھا ہو جس سے وہ بے زبان ہوتے ہیں انہیں تکلیف نہیں پنچانی چاہیے وہ ادھر سے لے کر ادھر تک یہ ساری دودھ نکالنے کے لیے بہن سے بہن سے نہیں یہ گائیں ہیں ہمارے بھی ہوتے ہیں ہمارے بھی ہوتے ہیں پاکستان گاؤں میں ہوتے ہیں میں ہوتے ہیں تو زیادہ بہنس کا ہی دودھ پیتا تھا تو ہوتے ہیں گائیں ہیں ان کا اتنا گاڑا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی یہ بات ہے کہ یہ تو مل جاتا ہے نا تازہ ہوتا ہے اور جس میں کوئی ملاوٹ بھی نہیں ہوتی اور فریش بھی ہوتا ہے اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے سیمٹی سینٹ پر لیٹر ہے سیمٹی فائی پر لیٹر یا سیمٹی پر لیٹر اور وہ برینیانو والی سیڈ پہ ایک اور جگہ پہ مشینیں بھی ہیں جدر سے ایک لیٹر ایک اروبہ ملتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا آپ جدر سے جیسے لیتے ہیں دودھ وہ اترے کئی اس ہی حساب سے ملے گا چلتے ہیں ہم اس سیڈ پہ آپ کو ادھر کا ٹریکٹر اور بھی چیزیں جو دکھاتے ہیں ادھر کچھڑ بہت ہے تو ضروری نہیں کہ یورپ سارے اسی طرح کی ہوتا ہے ادھر بھی ایسی جگہ ہیں جو کہ ویسی ہیں یہ جگہ ہوتی ہی ایسی ہیں میں یہ آپ کو دکھانے آئی رہا تھا تو ادھر سے وہ کتے نکلا ہیں جیسے کہ ہمارے بھی حفاظت کے لیے انہوں نے رکھا آتے ہیں اسی طرح یہ بھی نہیں رکھا یہ آپ رکھتا اور پیچھے اس کی حال ہے آگے میں نے جانا تھا لیکن میں اتنا رسک نہیں لوں گا جانا تھا آپ کو دکھانا تھا لیکن وہ کتے آگے ہیں تو چھوٹے ہی ہیں انہوں نے اتنا نہیں لیکن پھر بھی کتوں سے آکے کپڑے گندے ہو جائیں تھوڑا سا ہے لیکن بہتر یہ ہی ہے ہم اسی سائیڈ پہ چلتے ہیں کیا مالیاں جانے آگے نا 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 پتہ کہ ایسا کرتے ہیں ہم کتوں سے ڈر کے ڈرے بغیر اور پھر ہم آگے گئے ہیں آج آگے چلتے ہیں چلو آؤ چلے چلو جی مجھے بھی ساتھ لے کے چلو میرا ہاتھ پکڑ لو ہاتھ پکڑ لو ہاتھ پکڑ لو چلو مجھے لے کے چلو درنا نہیں ہے ٹھیک ہے بندے تو ہو ہی گئے ہیں ایسے بھی شور چلو چلو ادھر نہیں ہے یہ ڈاگی نہیں ہے ڈاگی تو وہ آگیا جو بھی آئے گا کو بھی کٹے گا ابھی وہ آئی 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 تو دور کی بات ہے لیکن میں سنا ہے کہ آج کل ایک ہی ٹھیکہ ہے بڑا سا وہ ایک ہی ٹھیکہ کوئی لگاتے ہیں اسی میں سارے ہوتے ہیں چیزیں تو وہ علاج ہو جاتا اسی سے ٹھیک ہے علیان اب اتنی پرابلم نہیں ہے آج کل ایک ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہماریو درات ہم دیا نگا ہے کیا؟ درات ہم دی ہی ہے چلو جی ہمیں سیٹ پر نہیں جاتے ادھر سے دکھا دیتے ہیں ٹھیکے نہیں ہم نے لگوانا ہے یہ جی مشینیں ہیں ادھر کی پیاری کھرنا ہوتا ہے سنو کھا کرنے ہاں یہ سانی مشینیں ہیں ہاں یہ سارے کسانی مشینیں ہیں ایڈا ہاتھ ریفرنس نہیں ہے آج کل تو ادھر بھی کافی ٹکنالوجی آگئی ہے ہمارے ملکوں میں بھی لیکن پھر بھی زرہ اللہ گیا زرہ جو پرانی مشینیں سے تھی ان کا چلو مان لیا لیکن آج کل جو ہے کہ کافی نئی ٹکنالوجی اور نئی مشینیں آئی ہیں تو اس سے نہیں کرتا ہے میں نے بھی اسے یہ بولا کہ ہاتھ سے تو ٹھیک رہتا ہے لیکن اس نے مجھے کہ نہیں تو آپ مجھے بتانا کہ ہاتھ سے ٹھیک رہتا ہے یا مشینوں سے ٹھیک رہتا ہے کیونکہ جانوروں کو بے زبان ہوتے ہیں تو انہیں کسی بھی طریقے سے چوٹ پہنچانا یا انہیں دل کرانا اچھی بات نہیں ہے جو کہ آپ کے پاس بھی اگر کوئی نالیج ہے اس چیز کے بارے میں تو وہ کومنٹس میں بتانا شیئر کرنا جتنا ہم نالیج شیئر کرتے ہیں وہ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے اور جو کہ کافی اچھی بات ہے یہ وہ جگہ ہے جدر سے وہ دودھ نکالتے ہیں یہ چیزیں ہیں یہ اس کے اندر لگتا ہے اور مشین کے اندر ادھر بیٹا ہے جو کہ وہ اپر مشین کے ذریعے فنکشن کرتا ہے وہ ادھر سے دروازہ اب ہی تو کھلا ہوگا ہے بعد میں بند ہوئے گا کیونکہ اس سائٹ سے وہ دروازہ کھول دیں تو پھر ادھر سے دروازہ کھول گا لائن سائٹ سے آتی جائیں گی یہ بند ہو جائے گا جس سے وہ رک جائیں تو یہ ایک ایک کے لگا کے بارے 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 وہ دودھ نکلتا جائے گا جو کہ یہ پائپس کے ذریعے جو بھی اس کا فنکشن ہے چلوے چلیں دیسی چیزیں ہیں جو ان میں کافی فائدے ہوتے ہیں کیونکہ یہ انہی وجہ سے جو ادھر آتے ہیں یہ اتنے پھوکلو کھوکلو رہتے ہیں جن میں اتنا دم نہیں رہتا اور جو کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ آج کل کے لڑکوں میں وہ بات نہیں ہے پھر ویسے بھی دیکھا جائے تو آج کل کی جو جنریشن آ رہی ہے اس میں وہ دمیاں وہ طاقت وہ میرے حساب سے یہی چیزیں ہیں وہ ادھر ہمارے ملکوں میں جو دیسی دودھ ملتا ہے دیسی ایگز ملتے ہیں تو یہ انہی کا میرے حساب سے فائدہ ہے دیسی جو یوگرٹ ہے ٹھیک ہے ادھر تو یہ ڈبوں والے تو درگاری وہ بنا کے ٹھیک ہے تو یہ انہی چیزوں سے کافی فائدہ ہے جو کہ اتنی نظر نہیں آتی لیکن افیکٹیو یہ ہی کرتے ہیں دیسی مکھن یہ سب کچھ کھاتے رہو تو آپ کافی اندر سے ہی دم میں رہو گے اسی لئے ہمارے جو بڑے تھے وہ کیا کیا کرتے تھے یہ ساری زمینیں ایک دن میں یہ ساری کٹ کے تو اور پتہ نہیں کیا کیا درہتے ہیں کٹ کے اور کیا کیا ایک دن میں کر کے آ جاتے تھے اور اتنی دھوپ میں اور ہم چھڑو یار پھر بھی یہ ہے کہ ہیلتھ کا خیال رکھیں جتنا ہو سکتا ہے چاہے ان چیزوں سے رکھیں چاہے مارکٹ والی چیزوں سے رکھیں اچھا کھائیں اگر اچھا پیئیں اور اچھے سے اپنا خیال رکھیں ہیلتھ ہے تو پھر ہی آپ ہے نہیں ہے ہیلتھ تو پھر کچھ نہیں ہے سو ٹیک خیر آف جو سلف چلتے ہیں ہم مارکٹ چلتے ہیں مارکٹ لینی ہے اور پھر رات ہو جائے گی تو یہ پانچ بجے کھلتا ہے کیونکہ ابھی یہ نہیں کھلا ہے پانچ بجے پھر وہ دودھ نکالتے ہیں تو پھر پانچ بجے ہم دودھ لینے آئیں گے اگر کسی اور نے بھی لینے آنا ہے تو وہ پانچ بجے ہمیشہ آئے لیکن دیر کر دیتے ہیں تھوڑا پانچ بج کے پندرہ منٹ بچ جاتے ہیں میں ادھر جا کے مارکٹ دیکھتا ہوں ایک لیٹر کا دبا اور یہ ادھر کتنا ہے تو اس کا حساب لگا کے آپ کو بتاتے ہیں مارکٹ والا زیادہ مہنگ ہوتا ہے لیکن جو کہ دیسی ہے یہ تازہ ہے تو یہ بے شک بیس سنڈ مہنگ ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ سستہ ہے کیوں کیونکہ یہ بلکل تازہ ہے سمجھ رہے ہو میری بات سمجھ رہے ہو پاکستان میں تو زیادہ چیزیں دیسی ہوتی ہیں لیکن آج کل کچھ ملاوٹیں کچھ چیزوں میں آرہی ہیں تو اللہ بچائے ان چیزوں کو آپ باہر لائیں دکھائیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں جو کچھ غلط ہو رہا ہے سب کو پتا ہے کچھ چاول بھی بلاسٹک کے آرہے ہیں کچھ مرگیوں کو لوگ ٹکے بھی لگاتے ہیں تو ان چیزوں کا جس جس کو جو جدر بھی پتا ہے وہ بتائے کیونکہ جو آنے والی آپ کی جنریشن ہے جو یوت ہے اسے ہی نقصان ہوگا اپنا ملک بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ گے تو آپ آپ کا ملک خود بھی بچتا رہے گا ٹھیک ہے تو انہی چیزوں کا حیال رکھنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھیں تو یہ ہی کافی بڑی انقلاب ہے آپ چلتے ہیں چلو جی میں دنیا فتح کر دے نہیں ہے اور چلو جی جنگیں لڑو اور یہ کرو وہ کرو تو اگر آپ ان چیزوں کا خیال لکھو تو یہ چیز ہی ہمارے ملک کو فائدہ پہنچائیں گی اور آپ کو فائدہ پہنچائیں گی جو کہ یہ آنے والے لوگوں کے لیے فائدہ ماننا اور ہمارے بھی جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی فائدہ ماننا اور یہ ہی ایک انقلاب ہے اور آو چلتے ہیں ہم بھی ایک انقلاب کر رہے ہیں تو میں اپنی کوشش کرتا رہوں گا جو کہ میں کرتا رہوں ہی تر آپ مجھے سپورٹ کرتے رہیں تو انشاءاللہ آگے بھی تو اب ہم مارکٹ آگے ہیں اور یہ ہم دودھ والی سائٹ پہ بھی آگے ہیں تو جو دودھ ہے وہ ہے 89 سینٹ کا اور یہ 1000 ملی لیٹر 1000 ملی لیٹر ایک لیٹر ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ 89 سینٹ کا ہے اور یہ ہے 79 سینٹ کا ان میں فرق یہ ہے کہ یہ کریم بالا ہوتا ہے تھوڑی کوئی گاڑی چیز بنانی ہو کوئی کسٹرڈ خیر وغیرہ اور یہ نارمل دودھ ہوتا ہے تو اس نتیجے پہ یہ ہی پہنچیں کہ 89 سینٹ یا 79 سینٹ یا 75 سینٹ تو بیٹری یہ ہی ہے یا تازہ لے لینا اور اچھا اور فریش اور صحیح مند جو چیز وہ ہی لے لینا اس سے تو بیٹر وہ ہی ہے یہ میں کوئی کریٹس آئید ہوں آپ کے فائدے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں اور جو کہ میں آگے بھی بتاتا رہوں گا جو ایک ایسا کرتے ہیں یہ اس طرح کے دو تین ڈبے لے لیتے ہیں تو کبھی اگر کوئی چائے یا کوئی علایدہ فالتو کوئی اس طرح کی چیز بنانی ہوتی ہے تو وہ اس سے بنا لیتے ہیں لیکن جو دودھ خالص جو پینا ہوتا ہے وہ دیری فارم کا ہی پینا ہوتا ہے جو کہ وہ بیٹر رہتا ہے اور فیلماتو تو تو سی موسیقی 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 کے لئے اور اور کیا رہی ہی سکتہ ہی 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 اندر ربھٹا دیکھ لیا آپ نے کیسے یہ سیک کرتے ہیں اس کے اندر ربٹ ہوتی ہے جو کہ ہوا کے پریشر سے دور لکھلتا ہے یہ بورڈ لگا ہوا ہے جتنا انہوں نے پریشر سیک کرنا ہے وہ پریشر سیک کر لیتے ہیں چلو دودھ ہمیشہ اس کے اندر بارٹی کے اندر ڈال کے باروو کیونکہ وہ گرے تو پھر اس کے اندر ہی گرے یہ مشینی میں کونکہ ہمارا آتا ہے تو اسے پیمنٹ کر دییا ہے وہ مشین وہاں سے پائپ آتا ہے اوپر سے اور وہاں تک ادر سے نیچے سے جار کے وہاں سے بیٹھ کے دودھ لے لوں اور جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ ادر جو میں نے پہلے ساری گائیں دکھائیں آپ کو ان سبی کا دودھ نکالا جاتا ہے ریگولرلی جو میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ ریگولرلی روٹین سے دودھ نہ نکالو ہارے گائیں کا تو دودھ دینے میں مشکلات انہیں آتی ہے جو کہ ان کی روٹین ہوتی ہے روٹین رکھنی ہوتی ہے میں نے ابھی پوچھا ان سے اور بھی لوگوں سے پوچھا ہے تو یہ بیسٹ طریقہ ہے یہ مشینیں بھی بیسٹ ہیں اور ان کے ذریعے ان کو آسانی ہو جاتی ہے اور بھی بندوں کو آسانی ہو جاتی ہے طلب کے ہمارے جو ملک ہیں وہاں یہ ہے کہ آپ ایک تو زیادہ لوگ ہوتے ہیں اتنے لوگ جا کے ایک ایک گائیں کا دودھ نکالو ایک ٹائم زیادہ لگتا ہے ٹھیک ہے ایک لوگ زیادہ ہوتے ہیں ادھر نہ اتنے لوگ ہیں تو وہ ساری گائیں وہ سب کی سب گائیں ان تین لوگوں نے سنبھالنی ہے جو کہ وہ باری باری آتے جائیں گی وہ مشین ساتھ سیٹ کریں گے اس کے دودھ نکل کے وہاں سے مشین سے ہو کے سیدھا ادھر آتا جائے گا ان کے جتنی کپیسٹی ہے دودھ کی اتنا وہ نکالتے ہیں تو یہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے مشینوں کے ساتھ اور بھی جو ان کے یہ کھانے کے چیزوں تھے پٹھے وغیرہ زمینوں میں حال وغیرہ جو ساری چلانے ہوتی ہیں وہ سب مشینوں کے ساتھ ای تنگ یہ بیٹر آئیڈیا ہے اگر آپ بھی کوئی ایسا آئیڈیا یا کچھ ایسی چیز شیرت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کومنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولنا کیونکہ اس میں میں نے آپ کو کافی انفرمیشن بتائی ہے اور اگر آپ بھی کوئی انفرمیشن بتانا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں پلیز پلیز ضرور بتانا اور بھی مجھے آئیڈیا بتانا اگر میں کسی اور چیز کے اوپر آپ چاہتے ہیں میں ویڈیو بناوں اور ایکسپلور کروں کا ادھر کی چیز جیسے کہ میں ادھر یورپ کا ڈے فرم یہ کیا ہے ایکسپلور اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو تو سبسکرائب بھی کر لو اور یہ اب تائنگ آ گیا ہے پہلے چلتے ہیں گار مارکٹ رکھنی ہے سب کچھ رکھنا ہے اور بھی ایسی ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا